معذوروں کا عالمی دن نابینا افراد مطالبات کے لیے سڑکوں پر موجود پنجاب اسمبلی کے سامنے نابینا افراد کا مظاہرہ اتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں تجاوزاد مافیا شیر شاہلم مارکٹ میں زلہ انتظامیہ ڈھیل آٹھ گھنٹے گزر گئے بعد پتھاروں اور شیڈز کی مسماری سے آگے نہ بڑھ سکی ای سی سی ٹی تجاوزاد مافیا سے خوف زدہ خود کو گاڑی میں بند کر کے پناہ لے لی آپریشن کی تاخیر پر ڈی سی لہور افسران پر برہم رائیوینڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لاکھ پانونیت کا نیپ نے نوٹس لے لیا ایک سو چون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی رازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی رازی مرکزی حکومت کی ہے الڈی افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیپ سے سکیم انتظامیاں اور الڈی افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جائنٹ انیونسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ رپورٹ میں تحلقہ خیز انکشافات نیپ نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا موسیقی موسیقی سواری ڈبل ہیلمٹ وارننگ ختم ٹرافک پولیس نے ایکشن شروع کر دیا موٹر سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان کٹنے لگے سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کاروائی ٹرافک وارڈنز نے مال روٹ پر آٹھ سو افراد کا چالان کیا اور پرچی دھمادی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تنہی ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پچھے ہلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونے جائنٹس کا چلان ہونے بغیر ہلمٹ خواتین کو موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع ٹرافک بارڈنز موٹر سائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو لاہور کا بھی جی پیو چاٹ پر لگائے گے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریونیو کٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہویا خواتین ڈبل ہلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے گورنر ہاؤس کی دیواریں قائم و دائم چھتیس گھنٹے بیٹ گئے چھتیس باقی مسماری کے لیے مشینری نہ پہنچی گزشتہ روز دیوار کے قصے سے جنگلہ اتارا گیا وزیراعظم نے بہتر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی آئی لیول ڈیزائن کمیٹی نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کی منظوری دے دی دیوار کی جگہ جناباق کی طرز پر آنی جنگلہ بنایا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب اجاز احمد کی زیر صدارت اچلاس وزیراعظم کو نوزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دی جائے گی نئی سرکار اجلت کی روش پر ہر کام میں چل دی نہ ہی کوئی ٹینڈر نہ ہی منظوری گورنر ہاؤس کی دیواروں کی مسماری شروع کر دی نیا جنگلہ لگانے پر کتنا خرچ آئے گا ادارے تخمینہ سے لا علم دیواریں گرانے کی ذمہ داری سینڈ ڈبلیو کو سانپی گئی مواسلات اور تعمیرات میں بغیر ٹینڈر ہی کام شروع کر دیا گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کا اقدام لاہور آئی کورٹ میں چیلنج درخواست میں پنجاب حکومت چیف سیکٹری دی سی اور میر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا گورنر ہاؤس کی دیوار گرانا قانون کی خلاف پڑتی ہے عدالت دیوار گرانے سے روکنے کا حکم چاری کرے درخواست میں استعدا صاف پانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس اعتصام عدالت میں فائل کر دیا راجہ قمر الاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہر الدین سمیت بیس افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو سو پچاس سے تین سو صفات پر نو جلدوں پر مشتمل تحریک لبیک کے ساتھ کوئی این آروں نہیں ہوگا تحریک لبیک کے رہنماؤں کو صرف اب عدلیہ سے ہی ریلیف مل سکتا ہے حکومت آگے بڑھی تو غلط اور منفی پروپگنڈا کیا گیا کہیں کرپشن نظر نہیں آئے گی زیرو ٹولرنس پالیسی بنائی ہے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی پنجاب اسمبلی چلاس سے قبل پریس پریفرین آئیکوٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکوم مال اور ہال روڈ پر موجودہ امارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلاسے کے لیے لیکوڈیشن بورٹ سے ارازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے پنجاب پولیس پر اکھاڑ پچھاڑ آئی جی پنجاب نے پچاس پولیس افسران کے تقرد تبادلے کر دیئے رضا صفدر قاسمی کو ایس پی سیول آئنس لاہور تائنات کیا گیا بلال زفر کو ایس پی ڈالفن منصور قمر ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی لاہور تائنات آسم افتخار کو ایس پی انویسٹیگیشن سیول آئنس شازیہ سرور کا ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن تبادلہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر عبام تبدیلی نہیں چاہتے پولیس اہلکاروں سے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی انہیں سزا بھی ملتی ہے سات سوارہ تھانوں میں اہل ایس ایچوز لگائیں گے دس ہزار ٹرینڈ افسران موجود ہیں جو بطور ایس ایچوز خدمات دے سکتے ہیں آئی جی پنجاب کا اہلکاروں اور افسران میں نامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب آئی کوٹ کے علاقائی بینچ بنانے کا معاملہ پنجاب بار کاؤنسل کو آج ہرطال کی کال لہور سمیت پنجاب بھر میں وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے لہور آئی کوٹ بار کا ہرطال سے لا تعلقی کا اظہار آئی کوٹ میں معامل کے مطابق کیسز کی سماعت جاری پوری سردیاں گیس کی سکیجولڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پنجاب میں گیس کی خپت بہت زیادہ ہے توانائی بہران کی وجہ سے برامدات میں کمی آئی پچھلے دور میں توانائی بہران سے بہت ساری سنتیں بند ہوئیں سوئی نورترن گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس میں وفاقی وزیر غلام سرور کی میڈیا سے گفت گئی راپٹ جیم سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہدرہ چوک میں ایک پلائی آور اور ایک انڈر پاس بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے الڈی اے کو ٹاسک سامتیا الڈی اے نے سروے شروع کر دیا وزیراعظم کلین اینڈ گرین مہم بی اچھے کا رنگ روڈ پر دو لاکھ درخت لگانے کا فیصلہ ایرازی کی نشاندہی کا ٹاسک ڈیزائن سیل کے سپرد رنگ روڈ اڈا پلائٹ سے بند روڈ تک درخت لگائے جائیں گے ڈالر کے قیمتوں میں اتار جڑھاؤ ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح چھونے کے بعد نیچے آنے لگا ڈالر کی قیمت میں ایک روپے بیس پیسے کمی انٹر بینک ڈالر کی قیمت ایک سو اٹیس روپے دس پیسے ہو گئی مچھلی کے شوقین افراد ہو جائیں ہوشیار عوام کو مزرس صحت مچھلی کھلائے جانے کا انکشاف پنجا فود آتھارٹی کی شہر میں کارروائیاں ہاجی سردار گڑی شاہو ارشد لاہوری مون مارکیٹ کو ناقص انتظامات پر سیل کیا گیا لیو جی پنجا فود آتھارٹی کہتے ہیں فش فرائے کے لیے غیرمیاری آئل استعمال کیا جا رہا تھا عوام کو زہر کھلانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا ڈالفن سکارٹ کا جرائم پیش آفرات کے خلاف ٹریک ٹاؤن چوری ڈکیتی اور منشات فروشی کی وارداتوں میں ملوث ستائیس ملزم گرفتار ملزمان کے قبضے سے نقضی موبائل فونز اور دیگر سامان برامر چائلڈ لیبر کی شرح میں اضافہ سابق حکومت کی ناکامی کا نتیجہ ہے پی ٹی آئی کا وزن ہے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا چائلڈ لیبر کا خاتمہ کر کے معصوم بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے سبائی وزیر محنت انصر مجید کا ٹاؤنچپ میں تقریب سے خطاب مرغبانی اپناو غربت مٹاؤ بارہ سو روپے میں پانچ مرگیاں ایک مرغہ دستیاب وزیراعظم کی ہدایت پر گھروں میں مرغبانی مہم کا آغاز مشیر وزیراعلا چہدری اکرم نے علی رضا عباد وٹنری ہاسپٹل میں سبزرڈائزد قیمت پر مرغیوں کے سیٹ تقسیم کیے اسلام بلا شبہ امن اعتدال اور رواداری کا دین ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر برداشت کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے گوونر پنجاب کا ایوان اقبال میں ڈاکٹر طاہر القادری کی تصمیم قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تقریب سے خطاب الحمدہ میں خصوصی افراد کے عالمی دن سے مطالق تقریب طلبہ کی مختلف پرفارمنسز نے حاضرین کے دل مہدی ہے بلاک میں بھی معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب فیاض الحسن چوہان کا معذور افراد کے لیے قانون سازی کا اعلان سموک کی پھر سے انٹری لہور کا ائر انڈیکس دو سو اٹھاسی ہو گیا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد رہے گا شہر میں آئندہ اٹھالیس گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں مہکمہ موسمیات جیلانی پارک میں گلے دعودی کی سالانہ نمائش جاری خوشنما رنگوں کے مہکتے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز ہر گزرتے روز کے ساتھ رونقوں میں اضافہ اور پاکستان ومن ہاکی چیمپینشپ وابدہ نے فائنل مارکہ چار صفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابدہ مسلسل چوتھی بار چیمپین من گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی انسری پوزیشن